اسلام علیکم گائز ایٹس می جی ایم اگین ایک نیو ویڈیو میں سب ہی کو والکم تو بھائی آج کا ویڈیو بہت زیادہ اینڈ لیول جانے والا ہے کیونکہ اس گیم کے اندر کافی زیادہ تگڑے آپ کے بھائی نے کلز ہی نکالے تھے اور اینڈ میں آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے تو مس نہیں کرنا کوئی بھی اس ویڈیو کا بارٹ اینڈ تک دیکھنا ہے مزہ آئے گا چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آل پہ کر لو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ساتھ ایک بندہ اترا تھا اپنا بہت گندہ ڈیمیج دیا اس نے چلو گیا بھائی کافی اچھا ہے چھوٹ نائن ایچ پی سے اس بندے نے چھوڑا تھا تو ہم نے بھائی اس کو ناک اینڈ فینش دیا تھا ایک کل یہاں پہ اپنا پیکیو پر ڈن ہو چکا تھا فورٹی پلس بندے آلائیو تھے کافی اچھی لابی تھی اچھا گائز اس کے بعد ہم لوگ بھائی سیدھا اس سائیڈ کے اوپر ہینگر والی سائیڈ پہ آئے تھے جہاں پہ ڈروپ اگرہ گھرا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے لوٹا تھا ساتھ میں گروزہ ایکس کے ساتھ لیول چار کا ویسٹ مل گیا تھا اور لیول چار کا ویسٹ جب بھی اپنے پاس رہے اینڈ لیول گیم پلے گئی ہے تو آج کا بھی مس نہیں گھرنا بہت تگڑے شورٹ آپ لے گوں گے دیکھنے کی ملنے والے ہیں باقی بھائی ٹک ٹاک پہ وان میل لائک سی لے سب بھائیوں کا دل سے شکریہ یہاں پہ کلوک ٹاور کے اوپر ایک سپورٹ ہے اچھا ڈیمج بھائی 40-30 پلاس کی ڈیمج پڑتی ہے ایک گولی اگر گروزہ ایکس کی ہو تو اوکے دوسرا ٹیم ایٹ ریوائب کر رہا ہے چلو اس کا کیل تو کنفرم کر لیا ہم لوگ اور اس نے گلوول لگا لیا بھائی گلوول کی سکل اگر پہلی گلوول توڑو گے تو 30 کا ڈیمج پڑتا ہے سامنے والے بندوں کو اور اس بندے کو بھی پڑا ہے اس کے علاوہ گروزہ کے بھی کافی شورٹ لگے ہیں تو یہ بندہ تو ایک کادی گولی گئی ہوگا اگر اس کے اور بندے ہیں تو وہ بھی مرے گی چالو ایک اور بندہ اور اس کو بھی اچھا ایٹ شورٹ تو یہاں پہ نو کے ویہا رش کے لے جائیں گے اس بندے کو بھی تھومسن کا ایٹ شورٹ ضرور لگا ہے بھاگ رہا ہے مشین پہ ریوائیو کیے لئے تو اس کو پکڑتے ہیں کسی بھی صورت بھاگنے نہیں دینا اس بندے کو ادھر گیا بھائی اچھا اس سائیڈ بھی بیٹھا ہے یہ لے بھائی تگڑے اٹ شورٹ اور اس کا بھی کیلئے ہم لوگوں نے کنفرم کر لیا تو تین ڈن ہے ایک اور آیا ہے میک سیون بھائی یہ ٹھوس ٹھوس بہت تباہی گن ہے شورٹ رینج میں لے کے گھوس آتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں وہاں اوپر سے چلانگ لیا گیا ہے جتنی دیر میں یہ بندہ دوبارہ سیدھا کھڑا ہوں اتنی دیر میں ہم لوگوں نے اس کو تگڑے والا ڈیمیج کرا دیا تھا تو یہاں پہ بھائی دونوں تینوں کیلز کنفرم ہو چکے ہیں پانچ کیل ہو چکے ہیں چوتیس بندے ابیتہ کلائے میں ایک بندہ اور جو کہ ڈیمیج دے رہے ہیں چولو جی کافی اچھا ڈیمیج پڑا ہے اور یہ گرین ٹی شیٹ جس کو پہلے مارا تھا وہ ہی ہے یہ ریوائی وہ کیا ہے پھر سے پنگے لے رہا ہے مرے گا اس لئے بولتے ہیں بھائی گلت بندے کی سائیڈ رش نہیں کرنا چاہیے تو اس کا بھی کل ہم لوگوں نے یہاں پہ کنفرم کر لیا تھا اس کا سکارڈی سوائپ ہو گیا تو تو چھے کل یہاں پہ دن ہوتے ہیں اور اب بھی بھی چوتیس بندے الائیو ہیں اچھا گائز اس کی علاوہ ٹک ٹاک کی تھوڑی سی بات کر دیں جہاں پہ اپنے آج فائنلی ون ملین لائکس کمپلیٹ ہوئے ہیں سب بھائیوں کا دل سے شکریہ بھائی ون ملین ایک ٹائم پہ لگتا تھا نیکسٹر ایمپوسیبل تین سال کی محنت کے بعد آفٹر تھوزنڈز آف ویڈیو ہم لوگوں نے پچی سو سے تین ہزار کے درمیان ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی اور تین سال کے بعد یہ بھائی آجیومنٹ آپ لوگوں کو ملا ہے یہ گول کمپلیٹ ہوئے ون ملین کا پہلے تو شروع میں لگ رہا تھا نہیں ہوگا لیکن ریسنٹ ٹائم میں کچھ ہی عرصے میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دکھایا ٹک ٹاک کے اوپر اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ لوگ اس طرح کا سپورٹ پیار دکھاتے رہو گے تو بہت ہی مزیدار کونٹنٹ آپ لوگوں کے لیے لاتے رہوں گا ساتھ میں بھائی یوٹیوب کے اوپر لائیو سٹریم بھی بہت جلس سٹارٹ کریں گے جیسے آپ لوگ پانچ ہزار سے اوپر لے کے جاتے ہو سبسکرائبر تو جتنے بھی بھائی یوٹیوب پہ ابھی نئے سبسکرائب کیا ہوا ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تو جاؤ یوٹیوب پہ جی ایم اٹی سکھ سرچ کرو اور وہاں پہ سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن آل پہ کر دو بل نوٹیفکیشن آل پہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اس وجہ سیٹ کر رہے ہیں تاکہ جیسے نیو ویڈیو ہے یا لائیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ لائیو میرے ساتھ جوائن کر سکیں تو یہاں پہ چھے ڈان تھے انتیسہ لائیو تھے ایک بندہ اوپر کی سائیڈ تھا مجھے لاغی رات ہے کہ کافی ٹائم سے بندہ اوپر ویٹ کر رہا ہے تو میں سیڈی کی سائیڈ پہ کھڑا ضرور ہو گیا تھا ابھی تک آلائیو تھے اور ٹیم ایٹس کی بات کریں تو یہاں پہ بھئیہ دو ٹیم ایٹس مر شکی ہیں الٹرا پرو اور ویلڈ روزی کا کل یہاں پہ کنفرم مجھ گیا ہے کسی نے مار دیا تو صرف سویٹی اور میں بچے ہوئے تھے یہاں پہ بوئیہ لینا پوسیبل اس وجہ سے بھی ضرور تھا کیونکہ جی ایم جب تک لابی میں رہتا ہے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں بھائی آپ بوئیہ لیں سویٹی کو یہاں پہ کسی نے تگڑا والا ڈیمج ضرور کریا تھا ایک بندہ اس نے ناک اینڈ فینش ضرور دیا تھا لیکن اس کی اچھ بھی بہت کم تھی تو یہاں پہ چیک کرو وہ مر جاتے ہیں بھائی لیکن ہم لوگوں نے بھائی ٹرائی کرا دو بندے سامنے ہیں ایک کو اچھا ہے چھوٹ اور اوپر گالی سے بندے کو بھی کافی تگڑا ڈیمج چلو ڈان ہنٹر یہاں پہ ناک ہو جاتے ہیں تو گلوول ڈال کے بھائی اس پہ رش کرتے ہیں مجھے لگا اوپر والے بندی کی سونیا لگی ہے بھائی سونیا نہیں لگی ہوئی تھی اس نے کرونوں لگا کے بھائی اچھ پی ریکاور کر لی تھی لیکن ہم لوگوں نے ہنٹر ڈان کا یہاں پہ کل کنفرم کر لیا تھا اس کے ساتھ اپنے آٹھ ہو گئے تھے ایک بندہ گاڑی لے کے رش کے لیے آیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے جی مکلوتہ ضرور ہے بھائی اس کو بتاؤ کوئی بھائی اب یہ رش کے لیے آئے گا تو گندے والے مرے گا دیکھنا بس یہاں پہ اپنے پاس پلیشئر تھی ایک پھینکا بٹھ یہ بندہ رش کے لیے آ گیا تک شوٹ میں گیا ڈی ایم ٹی گجر کو ایک چھوٹا سا ایڈ شوٹ ضرور لگا تھا اس کے ساتھ ڈی ایم ٹی گجر کا کل ہم لوگوں نے کنفرم کر لیا تھا ٹروجن میک سیون اور اس کے ساتھ ایک موسا ٹرک یہ تین چیزیں جو ہیں گرینہ میں آگ لگا رہے ہیں بوٹ بھی ان کی بوٹوں کے پاس بھی یہ تین چیزیں ہونا آرام سے آپ لوگ مر سکتے ہیں ان کی ہاتھ سے زیادہ پروبلم مجھے آج کل ہے ٹروجن سے کم لیکن ٹھوس ٹھوس جو میک سیوان ہے نا اس سے زیادہ ہوتی ہو بہت گندے والا بھے گلو کے اندر گھسا کے مارتے ہیں گھسا دیلاتے ہیں یہاں سے ہم لوگوں نے لاؤنچ پیڑ دیا تھا تاکہ زون کے اندر جائیں اور آرام سے اپنی ہیلتھ وغیرہ ریکاور کر کے بھئی رش کریں کیونکہ بھائی جب آپ کا بھائی اکلوتا بچہ ہونا لابی کے اندر تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے بندے کتنے اس کو صرف رش کرنا ہوتا رینک وغیرہ چھوڑو بھائی آگ لگا دیں گے آج ذرا چیک کرو بھائی آپ بیس بندے اللہ آئے ہیں فل رش گیم آپ لوگوں کو لاس زون کے اندر دیکھنے کو ملنے والی ہے اب بھی اسے سیٹ کی پرسیاں کرسیاں اور جو بھی باندھنا ہے باندھ لو بھائی پیٹیاں تھامنے تھام لو پاپکن لو کے آرام سے ریسٹ ہے دیکھو بھائی یہاں پہ آپ کے بھائی کومنٹری کے ساتھ کس لیول پہ گیم پلے کرتا ہے اوپر کی سائیڈ رائیڈ پہ ایک بندہ ضرور جا رہا تھا میں نے کہا اس کو بھائی پکڑ لیں چالو اس کی سونیاں لگ گئی ایک اور بندہ گاڑی لے کے آ رہا ہے تگڑا بندہ تگڑی ٹی شیٹس کے ساتھ باٹ اسی لیول کی اوپر پٹے گیا جس لیول کی اس کی تگڑی گیم سکیل ہے اچھا 112 کا ایڈ شوڑ لگا تھا گروزا ایک سے اپنے پاس اور ساتھ میں تھومسن چلو گرین والے ہم لوگوں نے اس کے اوپر گرین ایف ہے کہتا ہے گلو توٹ ہے کتنے ایڈ شوڑ لگے ہیں پہلے ایک لگا تھا پھر تھومسن کا لگا ہے اگین گروزا کا لگا ہے تب جاکہ یہ بندہ مارا ہے اس کے پاس نہ صرف اچھی ویسی اور بھی بہت کچھ تھا تو اس کے ساتھ ہم لوگوں نے گیارہ کل ڈان کر لیے تھے ابھی تک یہاں تک اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے اور اس نے ابھی تک لائک نہیں کرنا تو یہ بھائی کے ساتھ زیادتی ہے بھائیا ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تو ریپوسٹ اور لائک کرنا ہے اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آل پہ ہوئے یہ مومنٹ کے ساتھ ایڈ شوٹ بھائیا کیا لگے تھے بھائی اس بندے کو اونلی دو کھوپڑی میں گروزا ایکس کے ایڈ شوٹ ایک اور بندہ اتر گیا ہے چالو مومنٹ دکھا رہا ہے بھائی اچھا بھائی اس بندے نے تگڑے والا ڈیمیج دیا تھا لیکن میرا ایم اس کے اوپر جا نہیں رہا تھا وہ کل کنفارم ہو گیا تھا دو بارہ ہو چکے تھے یہ ایک اور گلوول ڈالی اور زون کے اندر آ چکے ہیں وائٹ ٹی شٹ یہاں پہ رائٹ پہ ہی ہے چالو اس کو کس نے مار دیا تو میں نے کہا چلو گلوول ختم ہوگی اس کی بنٹی کے بعد جائیں گے تو چھ ساتھ ملی جائیں گی اور یہاں سے گلوول ایک وپ ہو گئے تھے یہاں پہ ایک بندہ بھائی ویٹ کر رہا تھا لیٹ کے مجھے بعد میں پتا چلے ناک نہیں ہے بھائی وہ لیٹا ہوا ہے حرکتیں ایسی ہیں اس کی اچھا چھوٹ اس والے کو بھی لگا ہے رائٹ والے کو بھی اور لیفٹ والا بھی آگیا رش کے لیے اچھا چھوٹ آرے پیچھے کے سایڈ کسی نے مار دیا تو یہ ویڈیو بھائی یہی پینڈ کرتے ہیں سبسکرائب کر دینا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈے میں